چودہ مائی سے پہلے اسامنیہ تحلیل کرتے ہیں تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں چیمئن پیچی آئی امران خان کا لاہور میں آئین بچاو مل بچاو ریلی سے خطاب بات سے کیا کہ اگر چودہ مائی سے پہلے اسامنیہ نہ تحلیل کی تو سپریم کورٹ میں جائیں گے پنجاب اور کے پی کے الیکشن مانگیں گے حدالتی فیصلہ نہ مانا گیا تو سر کو پر آئیں گے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ الیکشن اس وقت کرانا چاہتے ہیں جب ان کو لگے گا کہ اب جیت سکتے ہیں آئندہ ہفتے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا مذاکرات میں ایک بات کہہ دی ہے کہ اگر چودہ مائی سے پہلے اپنی اسیمبلیاں ریزولف کرتے ہیں ہم تیار ہیں جوئنٹ الیکشن کے لیے صرف اس لیے کہ چیف جسٹس ہمیں کہہ رہے ہیں اگر یہ بہانے مار رہے ہیں کہ بجٹ دیکھیں تو اس کے بعد الیکشن ہوگا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اس بتیانت دار منصوبے کے اندر آ جائیں گے پھس جائیں گے کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کے پاس کہیں گے کہ ہمیں بنجاب کا الیکشن چاہیے اور پختون ہوا کا الیکشن چاہیے سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے وہ نہ مانا چیف جسٹس اور ججز کے خلاف گئے آئین توڑا تحریک انصاف پاکستان کی سرگوں پر نکلے گی سپریم کورٹ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی چیف جسٹس کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی پاکستان کی آئین کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی یہ جو جھرائیں پیشہ لوگ ہمارے اوپر مسئلت کیے ہوئے تھے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ الیکشن سب کروانا چاہتے ہیں جب یہ سمجھیں گے کہ یہ جیت سکتے ہیں جب یہ سمجھیں گے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے ان کا صرف ایک مقصد الیکشن نہ کروانے کا یہ سی نہ کسی طرح جیل میں ڈالو یا قتل کرو عمران خان کو ہٹاؤ تحریک انصاف کو کمزور کرو جس طرح پرویز لائکے گھر میں دروازے توڑ کے ڈاکوں کی طرح انہوں نے اس کے گھر میں حملہ کیا آج تک ہم صرف اپنے معاشی علاق کی وجہ سے پورا امن انتجاج کیے جلسے کیے لیکن اگر یہ آئین توڑ دیں گے اس کے بعد رہ کیا گیا پاکستان میں اس کے بعد تو جنگل کا قانون ہے پاکستان کی سرکوں پر نکل کے ہم پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کروائیں گے تاری قوم کو پتا چل جائے گا کہ کیا اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے یا جنگل کا قانون ہے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال امریکی سینٹ میں کانگریسمین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کیس گھڑی میں آلوی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے آلوی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے